اور اب حبر تفصیل سے زلہ انتناک کے ایک اورگام میں بھیڑوں کے ایک بڑے جھنڈ کو ڈوبنے سے بچا گیا اس سلسلے میں سچ او قازیگن کی نگرانی میں پولس ٹیم اور منسپل کمیٹی نے وقت رہتے راحتکاری انجام دی اور تیز بہتے نالے میں فسف موشیوں کو بچانے کے انتظامیہ کے اس قدم کی ستائش کی جا رہی ہے لوگ پولس کی طرف سے مدد کی سرحانہ کر رہے ہیں اور زلہ انتظامیہ انتناک نے نالوں اور ندیوں کے قریب آباد لوگوں سے کہا کہ وہ چوکس رہیں اور امرجنسی کی صورت میں انتظامیہ سے رابطہ کریں اور آئی اس پر معاملے پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائند مدسر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں مدسر راحتکاری کا کام جاری ہے خاص کر بھیڑوں کو جو بچایا گیا ہے اور مقامی جو آبادی ہے انہیں بچانے کی ایک سرکار کی ایک بہتر کوشش انتظامیہ کی کیا کچھ ابھی حالات بنے ہوئے ہیں مدسر بلکل جلانی جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ کوریگاہ میں ایک علاقہ ہے جو کازی گوڈیریا میں آتا ہے تو وہاں پر اچانک جو ہے ایک نالا جو ہے مقامی نالا تو اس میں پانی کا بہاؤ جو ہے وہ تیز ہو گیا تو اس بھی جو نومیڈس ہوتے ہیں تو ان کے کچھ بیٹ بکیا وہاں پر چرانے گئے تھے تو وہ نالے میں فز گئے تیز بہاؤ جو پانی کا تھا تو وہ اس میں فز گئے اور لگوگ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈائیس ہوتے کے قریب جو بیٹ بکیا تھے وہ اس پانی میں فز گئے لیکن جو ہی ایڈمیسٹریشن تو اس بارے میں سراغ لگا تو ایسے جو کازی گوڈ کی نگرانی میں پولیس کی ایک ٹیم اور مونسفل کمیٹی کازی گوڈ کی ایک ٹیم ہے وہ جائے موقع پر پہنچ گئی اور وہاں پر جو فزے بیٹ بکیا تھے لگوگ ڈائیس ہوتے کے قریب تھے وہ تو ان کو بچا لیا گیا اور اسی بھی جو لوگ ہیں لوگوں نے اس راحت جو کام ہے راحت کا کام جو ہے ریسیو آپریشن کی جو ہے کاروائی کی جو ستائش کی ہے تو ایڈمیسٹریشن نے دوسری جانے میں ایک الیٹ جاری کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایڈمیسٹریشن جو ہے الیٹ رہے اور جو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن انتناک ہے خصوصی کنٹرل روم جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں کیونکہ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ کل شام سے ہی جو بارش ہوں کا سلسلہ ہے وہ یہاں پر جاری ہے حالانکہ یہ ایک ہفتے کی اگر ہم بات کریں گے تو اس طرح کی موسمی حالات بنے ہوئے ہیں بیج بیج میں کبھی کبھی دھوپ بھی نکل آئے لیکن کل شام سے لگاتار کشفیر میں موصلہ دار بارش ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے عام زندگی جو ہے وہ درہم برہم اور محفر ہو کر رہ گئی ہے اور اسی بیج میں ہم آپ کو بتا دے کہ ایڈمیسٹریشن کی یہ کوشش ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے اور اس والے سے کنٹرل رومز بھی قائم کیے جا رہے ہیں مختلف عزلہ کی اگر ہم بات کریں گے ساؤتھ کشفیر میں تو حالانکہ ابھی تک جو پانی کا بہاو ہے جو ڈینجر لیول ہوتی ہے دریاؤں میں چہل دریاء لیدر دریاء ویشو یا پھر دریاء چہلنگ کی اگر ہم بات کریں گے ابھی تک ڈینجر لیول جو ہے وہ کراس نہیں ہوئی ہے لیکن پانی کا بہاو جو ہے وہ یقینی طور پر تیز ہو گیا ہے اور اس بیچ یہ کوشش کی جاری ہے ایڈمیسٹریشن کی پورے جو ایڈمیسٹریشن ہے افسر جو ہے ان کو الیٹ پر رکھ دیا جائے اور دوسری جانب موسم کی طرح کا رہے گا اور یہ بارش کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا لوگوں کو کیا کچھ ہدایات دی گئی ہے محکم موسمیات کی طرف سے دیکھیں جلانی اگر محکم موسمیات کی ہم بات کریں گے تو یہ بتایا گیا ہے کہ آج دن پر یہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا اور موسمی حالات جو ہے اسی طرح بنے رہیں گے اور کہیں کہیں پر جو تیز ہوائیں بھی چلیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بادل فٹنے کے واقعات ہیں وہ بھی رونما ہو سکتے ہیں اور اسی لئے لوگوں کو احتیاط بھرتنے کی ضرورت ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ کل دفہر سے جو موسم ہے اس میں صدار آ سکتا ہے لیکن آج دن پر موسمی حالات اسی طرح کے رہیں گے اور لوگوں کو اسی طرح کی موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسی بھی جو سینٹسٹس ہے جب پھر ماہرین کے اگر ہم بات کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو باغات میں دوائیات دی جا رہی ہے جو سیب کے باغات ہے یا پھر میوہ کاشکار ہیں ہم کچھ عدویات ہیں وہ پیڑوں میں لگائیتے ہیں تو اس کو بھی آوائیڈ فلحال کیا جائے جب تک موسمی حالات ٹھیک نہ ہو تو کل ملا کر موسمیات نے یہ وارننگ جاری کر دی ہے کہ آج دن بر اسی طرح کے موسمی حالات کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑے گا جی بہت بہت شکریہ مدرسیر اس پوری جانکاری کے لیے تو موسم بگڑا ہوا ہے اور ابھی حالات صدریں گے نہیں لوگوں کو اب کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کے ساتھ رہیں خاص کر وہ لوگ جن کے مکان جو لوگ رہائش وزیر ہیں نالے کے قریب وہ احتیاط سے رہیں اور الیٹ رہیں اور محکم موسمیات نے جو ہیلپ لائن جاری کی ہے اطلاع دے انہیں آگے بڑھیں گے بڑی خبر جمع کشمیر میں موسم نے کروٹ لی ہے رامبن بھیلسہ اور راجوری میں مصلدھار بارش رامبن میں آٹھویں جماعت تک کے سکول بند رہیں گے رامبن کے ڈی سی نے جاری کی احکامات کشتوار میں تمام سکولوں کو بند رکھنے کے احکامات دیے گئے ہیں جیہاں کشتوار کے چیف ایڈیوکیشن افسر نے جاری کیے ہیں احکامات تو موسم نے پوری طرح سے کڑوٹ لی ہے اور کئی علاقوں میں لگاتار بارش ہو رہی ہے تو جمع کشمیر میں موسم نے رامبن بھیلسہ اور راجوری میں مصلدھار بارش ہو رہی ہے رامبن میں آٹھویں جماعت تک کے سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے رامبن کے ڈی سی نے احکامات جاری کیے ہیں اور کشتوار میں تمام سکولوں کو بند رکھنے کے احکامات دیے گئے ہیں اور وہیں کشتوار کے چیف ایڈیوکیشن افسر نے یہ احکامات جاری کیے ہیں موسم پوری طرح سے بگڑا ہوا ہے کروٹ لی ہے موسم نے جیسا کہ ابھی مدسر نے تفصیلات دی کہ ان تمام علاقوں کا جو میں نے ذکر کیا ہے رامبن ملیسہ راجوری ان علاقوں میں سکول بند ہیں اور لوگوں کو اس طرح کی موسم کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور جہاں پر بھی نالے ہیں اس سے متصل آبادیوں کو الٹ رہنا ہوگا اور ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو انتظامیوں کو اس کی فوراً اطلاع کریں تاکہ انسانی جانوں کو بچایا جا سکے حالانکہ خطرے کے نشان تک ابھی ندیہ نہیں پہنچی ہے لیکن پانی کا بہاؤ جو ہے وہ کافی تیز ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بارشوں کا یہ پانی کئی علاقوں میں داخل ہوا جس کے باعث عام جو زندگی ہے وہ درہم برہم ہوئی ہے جس کے باعث انتظامیوں کو سکول بند رکھنے کا فیصلہ لینا پڑا ہے چیف ایڈوکیشن افسر نے احکامات جاری کی ہیں پشتوار میں سارے سکول بند رہیں گے اور وہیں رامبن بلیسہ راجوری میں لگاتار موسلہ دھار بارش کی وجہ سے حالات خراب ہیں عام زندگی درہم برہم ہیں اور پانی کا جو بہاؤ ہے وہ تھوڑا تیز ہو گیا ہے حالانکہ خطرے کے نشان تک کبھے ندیاں نہیں پہنچی ہیں لیکن خراب موسم کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا رہے گا اور ابھی یہ موسم اسی طرح کا بنا رہے گا پرویز ہمارے نمائندے اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑتے ہیں پرویز موسم نے ایک حد تک یہ کہیں کہ تباہی مچائی ہے عام زندگی کو تو درہم برہم کر ہی دیا ہے سکول بند کر دیئے گئے ہیں موسم اور کیا کچھ اپنا اثر دکھائے گا آگے اب بلکل جلانی اگر ہم بات کریں ابھی جو اپ ڈیٹس آ رہے ہیں کہیں ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ سکولز کو ہے آٹھوی جماعت تک بند کر دیا گیا ہے چاہے ہم رامبن کی بات کریں یا پھر کشتوار کی بات کریں وہاں پہ بھی جو سکولز ہیں وہ فیلال کے لیے آج دن کے لیے بند کر دیا گیا ہیں یہاں سرنگر شہر میں بھی اگر ہم بات کریں صبح سے ہی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ لگاتار جاری ہے یہاں پہ اگر ہم سردی میں کہیں سردی میں بھی قدر کافی اضافہ ہوا ہے کل رات سے ہی کیونکہ موسم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈل لے کا ایریا ہے جہاں پہ اس ٹائم ٹورسٹ کا کافی گہما گہما رہتی تھی لیکن آج اگر ہم بات کریں تو ابھی تک جو ہیں ٹورسٹ ہاؤس بورٹس کے اندر ہی ہیں اور باہر نہیں نکل پا رہے ہیں کیونکہ ٹھنڈ کافی زیادہ ہے اور بارشیں بھی لگاتار ہو رہی ہیں کل رات سے یہ رات بر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہیں جو بادل بھٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور ساتھ میں تیز ہوائی بھی چل رہی تھی جس کے وجہ سے کئی جگہوں پہ جو ہے وہ الیکٹرسٹی بھی کاٹ دی گئی تھی کچھ جگہوں پہ تو صبح ریسٹور کی گئی لیکن کچھ جگہوں پہ صبح تک بھی جو ہے بجلی رسٹور نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اگر ہم بات کریں تو پیشگوئی کے حوالے سے تو محکم موسمیات کی پیشگوئی ہے کہ آج شام تک جو ہے موسم ایسا ہی رہ سکتا ہے اور کل اس میں تھوڑا بہت جو ہے امپرومنٹ دیکھی جا سکتی ہے ساتھ میں تین وارننگز جو ہیں محکم موسمیات نے ایشو کی ہے یہاں پہ اگر ہم بات کریں جو باغبان ہیں جو باغوالے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ سپری وغیرہ نہ کریں باغوں میں اگر ہم ٹورسٹ کے حوالے سے بات کریں ٹورسٹ کو وارن کیا گیا ہے کہ وہ گرم ملبوسات ہی پہنیں اگر وہ کہیں جاتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہلی ریجنز چاہے گلمرک ہو پریچز یا پھر گریز ہو وہاں پہ اچھی خاصی برفباری بھی ہوئی اور میہ کے مہینے میں ایسی برفباری ہونا حالانکہ اس سے پہلے بھی کافی بار ہوئی ہے لیکن کافی نایاب مانا جاتا ہے کیونکہ میہ میں اچھا خاصا گرمی کا موسم رہتا ہے لیکن اس باری جو ہے میہ میں بھی ٹھنڈ نیت دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس وجہ سے جو سیہاں ہے ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اگر باہر کہیں نکلیں سہرو تفریق کے لیے تو وہ گرم ملبوسات ہی پہنے ساتھ میں جو سب سے بڑا جو اپ ڈیٹ جو دیا الیٹ دیا گیا ہے وہ نیشنل ہائیوے کے حوالے سے دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو ٹراؤل کرنا ہو نیشنل ہائیوے چاہے ہم سرینگر جمہو نیشنل ہائیوے کی بات کریں یا پھر سرینگر لیہ ہائیوے کی بات کریں تو ان کو پہلے جو ٹرافک ڈپارٹمنٹ ہے ان سے رائے مشورہ لے کے ہی وہ اس پہ ٹراؤل کریں تو کل سے بتایا جا رہا ہے کہ موسم میں صدار ہو سکتا ہے لیکن آج اگر ہم بات کریں تو سردی کا کافی پرکوب جو ہے وہ پھر سے یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے اور زندگی جیسے ٹھہر سی گئی ہے حالانکہ اگر ہم بات کریں جو مارچ کا مہینہ رہا یہاں پہ اس میں رین ڈیفیشٹ کافی رہا رین فال جو ہے وہ کافی کم رہی جتنی یہاں پہ رہتی تھی لیکن میہ اپریل کے مہینے میں اور میہ کے پہلے ان دنوں میں اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے جو کہ آگے آنے والے دنوں میں فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتی ہے جو پرویس جس طرح سے ٹورسٹوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ ایک تو باہر نہ نکلے کیونکہ بارش ہو رہی ہے اب انہیں ہاؤس بوٹ مجھ سے ہی موسم کا مزا لینا پڑے گا اگر وہ نکلتے ہیں تو ٹورس پوٹ جہاں پی آس پاس میں ہیں تو کیا آج ایک طرح سے وہاں پر سناٹا دیکھنے کو مل رہا ہے اگر نکلتے ہیں تو انہیں کب نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے اس کی جانکاری کیسے دی جائے گی کیونکہ وہ لوگ گھومنے کے لیے آئے ہیں اب بلکل جلانی جو ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کا پروگرام جو ہے وہ سیٹ ہوا ہوتا ہے حالانکہ اس طرح کی بارشیں جو ہیں وہ ان کے پروگرام کو چینج نہیں کرتے ہیں لیکن تھوڑا ڈیلے ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ سردی کا موسم ہے تو جو ٹورسٹ ہیں وہ زیادہ تر ہالیڈے منانے یہاں پہ آتے ہیں تو زیادہ تر آج وہ ہاؤس بوٹ کے اندر سے ہی جو ہیں اس موسم کا مزا لے رہے ہیں میں اپنے وی جے کو کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائیں زوم کر کے یہ ایک ہاؤس بوٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ہی ڈیک پہ جو ہیں وہ ٹورسٹ بیٹھے ہیں اور اس بارش کا جو ہے وہ مزا لے رہے ہیں جہاں تک ان کے پروگرامز کے حوالے سے بات کریں تو پروگرامز ان کے کلیر رہتے ہیں جن میں جو ہل سٹیشنز کا ان کا ٹور رہتا ہے چاہے گلمر کی بات کریں پہلگام کی بات کریں سنمر کی بات کریں وہ سیاہ جو ہے وہ اپنا پروگرام جو ہے بدستور جاری رکھے ہیں لیکن فی الحال اگر ہم بات کریں کیونکہ ویدر جس ٹائپ کا یہ تو اب چونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہو سکتا ہے کہ بارش تھم جائے اور اس کے بعد ٹورسٹ ان جگہوں کی سیرو تفریح کریں یہاں پہ یہ بات بھی بتانا ضروری ہے جہاں یہ موسم جو ہے یہاں کشمیر کے لوگوں کے لئے تھوڑا بہت چنتا جنک ہوتا ہے لیکن جو سیاہ یہاں پہ آتے ہیں ان کے لئے کافی اچھا موسم رہتا ہے اور وہ اس میں سیرو تفریح کرنا بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ کافی گرم جگہوں سے وہ آتے ہیں اور یہاں پہ جب اس طرح کی تھنڈی دیکھتے ہیں اور اس طرح کا کلیر ویدر وہ دیکھتے ہیں کلیر ایٹموسفیر دیکھتے ہیں تو کافی راحت کی ایک طرح سے آواجہی ہمیں دکھائی دے رہی ہے ویجول میں آپ نے جس طرح سے دکھایا کہ واقعی جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن وہ رکیں گے نہیں آج موسم آج ہی کے لئے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کرے گا لیکن کل مطلع جو ساف ہو سکتا ہے سائر حسین ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سائر آپ کا بشتقبال ہے کہاں پر اس وقت ہے کس سپورٹ پر رہیں اور موسم کی کیا صورتحال ہے کہ آپ دے رہے ہیں جی دیکھیں جلانی اس وقت میں جمع کشمیر کے بدروہ علاقے میں موجود ہو جہاں پہ کل رات سے جو ہے کافی مسلہ دار بارج ہو رہی ہے کیونکہ یہ بدروہ علاقہ ہے یہاں پہ کافی یہ جو ایوالانچ پرون ایریاز بھی پڑتے ہیں وہاں سے فیلال جو ہے بچوں کو سکول کے لئے کافی دیر آنا پڑتا ہے پیدر چل کے اور میں کافی نالے جو ہیں کراس ہوتے ہیں تو لگاتار مسلہ دار بارش ہونے کی واجہ سے آج صبح ہی جو جسٹک ڈویلمنٹ کبشنر ڈوڑا ہے وشیش پال مہاجن انہوں نے آج صبح آر نکالا کی ایٹھ الکی جی سے لیکے ایٹھ کلاسز تک جو بھی سکولز ہیں وہ فیلال آج کے دن بند رہیں گے کیونکہ موسم کافی خراب ہے اور بچوں کو جو ہے وہ کافی مشکل علاقوں سے یہاں سے یہ سکولوں کی طرف آنا پڑتا ہے اس کے لئے اگر ہم موسم کی بات کریں تو موسم کا مزاج جو ہے بلکل بگا ہوا ہے کافی دنوں سے جو ہے وہ لگتار یہ بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے عام تر زندگی جو ہے وہ تو متاثر ہو ہی رہی ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ متاثر اگر اس بارش سے ہو رہے ہیں وہ اگری کالجر سے ریلیٹڈ جو کسان ہیں کیونکہ آج میری کا دوسرا سبتہ چاہ رہا ہے اور یہ جو کھیتوں میں جو ہے اگری کالجر کام جو شروع ہو چکا ہوتا ہے ابھی تک لیکن آج یہ بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ وہ کام بھی بلکل کہیں کہیں تھاپ پا رہا ہوا ہے اس کے آج جو یہ کسان ہیں جنوں میں پیروں میں آج شگوفیں نکلے ہو رہے ہوتے ہیں ان سے بھی کافی نقصان ہو رہا ہے اور وقفے وقفے سے جو ہے وہ یہ زالہ باری بھی یہاں پہ ہو رہی تو موسم کسانوں کو تو یہ اثر بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ آج شگوفیں تھوڑے بہت پیڑوں میں کھلتے ہیں ان میں جو زالہ باری سے فول بکر چکے ہوتے ہیں تو آگے چل کے جب فل دینے کی سیچویشن پہ آتے ہیں تو فل ان میں بہت کام ہوتا ہے تو ہارڈی جو کسان ہے ان کو کافی نقصان کا سامنا ہونا پڑے گا کیونکہ ہم نے پچھلے مہی سال بھی دیکھا تھا کہ بھرپ جو ہے اس طریقے سے نہیں ہوئی جس طریقی بھرپ باری ہونی چاہئے لیکن آج جو بے موسم بارش ہو رہی ہے تو ہارٹی کر جو کسان جنتا گرامبان ملیسا راجوری میں لگاتار بارش ہو رہی ہے آج موسم اسی طرح کر رہے گا لوگوں کے لئے کل بہتر ہو سکتا ایسا کہا جا رہا ہے وقت ایک بریک کا بریک کی بات پھر لوٹیں گے